بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم CS403 Database Management System آپ نے یہ فائل MS Word میں بنانی ہے اس میں آپ نے دو امیجز بنا کے پیسٹ کرنی ہے ویزیو سے یا پینٹ سے یا ڈراو ڈاٹ آئیو سے اور سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ نے لازمی منشن کرنی ہے فائل کے اندر بھی فائل کے نام پہ بھی ادر وائز آپ کو زیرو مارکس ملیں گے فونٹس کا خیال رکھنا ہے ٹویلز اور یہ ایک سینیریو دیا ہوا تھا تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا گیا ہوں لیکن سوری لازٹ دے ہے بٹ یو کین مینج انادر ایکسٹینڈڈ ڈے ہے لیکن سائنمنٹ اگر آپ کی ایک ہی ہے تو آپ رہاں سے بنا لیں گے لیکن اگر آپ ساتھ میں تری زیرو دو بھی ہے تری زیرو فور بھی ہے تھوڑا سو مشکل ہے لیکن کوشش کیا کریں ایک ایک کر کے کر لیا کریں آئی آب ٹو دو ہنڈرڈ آف اسائنمنٹس انڈ ڈیلی روٹین ہے گھر کی سونا میرا کافی خراب ہے میں سو نہیں سکتا دیر ہو جاتی ہے کام کرنا یہ فائیور کا کام تو اس نہ پاسیبل تو دو ایٹ اسائنمنٹ سو ایم نو سپیسیفکلی فور زیرو تھری کچھ بناوں گا کچھ نہیں بناوں گا ساری نہیں بنا سکتا میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے ہم سٹنگ آن آ سوفا رائٹ ناؤ ٹوٹل ویسٹ ہو رہا ہوں ادھر ہی بیٹھا بیٹھا مہربانی ہوگی تھوڑی سی میرے پہ بھی خیال کیا اگر میں ساری نہیں بنا سکتا مجھے پتا ہے میتھوڈ صحیح ہے آپ لوگ سمائنا چاہتے ہیں لیکن ایک دن کے بعد کوئی بندہ بھی ویڈیو نہیں دیکھتا اتنی ساری باتیں ہوگی ہیں let's move to the scenario keep the record of student external entities سب سے پہلا سوال what is difference between context level and the zero level تو context level وہ ہوتی ہے جس میں ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں دکھاتے external entities کو جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہوتی ہے context level اچھے نیچے سوال what is difference between context and the zero level zero level ویڈیو والا نہیں بنائی ہے ویسے تو zero نہیں ہوتی level one level two ہوتی ہے level two جو دنیا میں ہے اس کو ویڈیو والے zero level بولتے ہیں تو level two ڈیگرام وہ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیٹیل بناتے ہیں ہر پروسس کو بریکڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹریکشن دکھاتے ہیں ہر انٹیٹی کا so i hope so i clear your points are related to the context and the ڈیٹیل ڈیگرام let's move to deep scenarios کہ آپ کو پہلے تو میں دکھا دوں آپ نے تو لینا ہے سکرین شاٹ میری تو وٹ لگا دی نہیں ہے کہ بس صرف جی ہمیں تو سکرین شاٹ چاہیے لیں اور جائیں ویڈیو دیکھی جاتی ہے ایک دو منٹ اور انہیں چاہیے ہوتی ہے جی سائنمنٹ نیچے کمنٹ میں ٹکا 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 آپ نے ایڈمن ایک ایکسٹرنل انٹیٹی ہے ویزٹر ایک ایکسٹرنل انٹیٹی ہے سٹوڈنٹ ایک ایکسٹرنل انٹیٹی ہے حاسٹل ستاف ایک جو ہے میں نے اسے حاسٹل وارڈن نہیں حاسٹل ستاف جو ہے وہ کیا کیا کر سکتے پورا حسٹل سٹاف کابی لکھ دیتے ہیں رادر مرمز میں ایک ایک انٹیٹی کو حاسٹل وارڈن ال mater ال이다 حسٹل حسٹل ستاف جو اس کے کامن چیزیں حسٹلеро اور آفٹر گیٹنگ دہ آثینٹیکیشن تو وہ آثینٹیکیشن لینے کے بعد ٹٹوڈنٹ کو وزٹ کر سکتا تو اس کے لیے وزٹر کا بھی ایکسٹرنل انٹیٹی ہونا مست ہے تو وزٹر مست بھی ریجسٹرڈ آن ہسول مانیم سسٹم یا پھر سٹوڈنٹ گفتہ ڈیٹیل سٹوڈنٹ نے جیتنے بھی وہ کام کر سکتا ہے جیتنے بھی وہ کام کر سکتا ہے مانیج دہ یوزرز مانیج دہ آسٹل مانیج دہ پیمنٹس وہ آپ سارے یہاں سے ایرو لگا دیں گے اور یہاں سے ہانسٹل کنفرمیشن دے دے گا اور کچھ نہیں ہے لاغ ان کر سکتے ہیں لاغ اوٹ کر سکتے ہیں تو جو ایرو در مڑ کے جانا ہے وہ آپ کر دیں لیکن خدا کا باسطہ صحیح دیکھا کریں جو جس کا منتا ہے اور میرا جو حق آپ پہ اوپر ہے تو برنگ سبسکرائبرز اینڈ لائک شیئر تو ویڈیو یہ آپ پہ میری طرف سے حق ہے تو آپ لازمی سبسکرائب کیے بغیر نہ جائے کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مختلف گروپس میں مختلف سٹوڈنٹس کے ساتھ تاکہ صحیح سلوشن صحیح لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ سارے اور آپ کو بھی کوئی دو نیکییں مل جائیں تو یہ اس کی طرف سے ہے موسٹلی جو ڈراما ہے وہ سٹوڈنٹ کی طرف سے ہے کہ وہ student ویو فیسیلٹی کر سکتا ہے لاغ ان کر سکتا ہے لاغ اوٹ کر سکتا ہے ویو ووچر کر سکتا ہے ڈاؤنگلوڑ ووچر کر سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو وہ کر سکتا ہے وہ آپ سسٹم کی طرف لے آئیں اور یہاں سے واؤچر اپلوڈ تو ایشو واؤچر تو اس طرح کی چیزیں آپ یہاں سے ویو روم ڈیٹیل یا ویو ہاسٹل فیسیلٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں یا سے وہ یہاں سے ویو فیسیلٹیز اپلائے فردہ ریجسٹریشن تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو جائیں گی اس کے بعد بنانی کیسے ہے بھائی یہاں پہ ویزیو کے اندر میں نے بنائی ہے تو یہاں سے آپ ان ٹولز کو اٹھائیں گے اوال شیپ کو لگا دیں یہاں پہ اور انٹیٹی کی شیپ دو تین شیپ سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نیکسٹ ہاسٹل سٹاف جو ہے وہ ویو دا سٹوڈنٹ اٹینڈاس ان دا ویو سٹوڈنٹ فیسیلٹیز لاغ اوٹ وہ بھی کر سکتا ہے لاغ ان کر سکتا ہے مارک اٹینڈاس کر سکتا ہے اور یہاں سے ہم اگر کوئی اور ایرو لگانا ہے تو وہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ جنریٹ کمپلین کر سکتا ہے یا مینج کمپلین کر سکتا ہے جو وہ اس کی ہیں مینج کمپلینٹس تو جو اس نے اس کی اس یوزر کی ہیں ایکسٹرنل انٹیٹی سسٹم کے ساتھ تو وہ یہ جو کر سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کو آپ نے ہینڈل کر لینا کہ یہ مینج کمپلینٹ بھی کرتا ہے ہاسٹل سٹاف آلے یا ہاسٹل وارڈن تو وہ جو چیزیں ہیں وہ لکھنی ہیں آپ نے یہ نہیں ہے کہ بس گزارہ کر دیں ہاسٹل سٹاف آلاغ ہو گیا ہاسٹل وارڈن آلاغ ہو گیا ایکسٹرنل انٹیٹیز جو جو ہیں ان سب کو اپنی انٹریکٹ کروانا ہے وہ جو باقی لائن لگائیں یہاں سے پکڑ کے اور لائن کو اس کے ساتھ ٹچ کریں اور اس کے بعد اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو جو لکھنا ہے وہ پر لکھ لیں تو اس آل آپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے منیج کرتے ہیں میں صرف سمجھا سکتا ہوں میں نے یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ میں سیل کی ہے آہ یو کین انڈرسٹین وات آئی منٹ میں بہت زیادہ چارج کرتا ہوں ہر کسی کو نہیں بنا کر دیتا یہ کوئی آوٹسائیڈ کنٹریز ہے وہاں ان لوگوں نے کہا ہے بنا دیں سو اس کو پھر میں موڈیفائی کروں گا ایڈ بن آپ یہ ہم بنانے جا رہے ہیں زیرو لیول وہ تو ہوتی اس کو سیو کرنا تھا تو آپ فائل میں جائیں گے اور سیو ایز اور یہاں پہ جا کے آپ جے پی جی پہ کلک کر دیں تو آپ کی تصویر بن جائے گی پھر وہ لگا لی جائے گا نہیں تو آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں وٹیور ایڈ من جو ہے وہ ایڈ من کیا کر سکتا ہے لاغن کر سکتا ہے سب سے پہلے ہاسٹل والے بھی لاغن کر سکتے ہیں ہاسٹل وارڈن بھی لاغن کر سکتا ہے تو لاغن کے ساتھ ان سب کر لنک کروانا ہے نمبر ٹو پہ لاغن ہونے کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں یہ تھی اصل کہانی لاغن ہونے کے بعد یہ مارک اٹینڈس کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو بعد میں رکھا ہے تو یہ نہیں ہے کہ لاغن کر لیے بس ٹھیک ہے لاغن کے بعد یہ سارا کام کر سکتے ہیں چاہے وہ ایلوکیٹ ڈرونز ہوں یا پھر اٹینڈس ہوں تو میں نے وہ نیچے جا کے اٹینڈس بنا دی ہے ہاسٹل سٹا مارک اٹینڈس ہاسٹل وارڈن مارک اٹینڈس جو بھی آپ نے اس کو لنک کرنا ہے وہ یہ اس کے ساتھ ہے اور یہ ویو کچھ اس نے یہاں سے ویو اٹینڈس کر سکتا ہے ہاسٹل وارڈن کین ویو اٹینڈنس تو یہ اس کے ساتھ اس کا ہے کہ اٹینڈنس کا ایک بنیں گا اور آپ اس کو لنک کروا گے وارڈن وارڈن کین ویو اٹینڈنس یہ چیز بات لکھی ہوئی ہے میں ساری چیزیں مجھے زبانی یار کہ یہ کیا ہونے والا ہے سٹوڈنٹ اپلائے فرد ریجسٹریشن ریجسٹر ایک ہے ریجسٹریشن ہونے پہ سٹوڈنٹ کی ڈی بی بنے گی اور سٹوڈنٹ آلسو فیل دہ ویسٹر ڈیٹیل سو اٹینڈ آلسو سٹوڈنٹ ویسٹر ٹیبل ویسٹر کے ٹیبل میں جاگے ڈیٹا سٹوڈ ہوگا آلسو آفتر آلسو سسٹم کن کانفرم اڈمیشن اور اتھینٹی کیٹ اڈمیشن تو سٹوڈنٹ کو واپس ریورس ہوگا کہ اچھا جی بھائی جی تو یہاں پہ یہ ڈراما ختم اور ریجسٹر ہونے کے بعد ہی کیا ہو سکتا ہے 2.1 میں نے اس لیے بنایا کہ ویسٹر کن ویسٹر آ سکتا نا یہ تو نہیں کہ پہلے ہی آجائے گا یہاں ایلوکیٹ ہوگی وہ میبھی آپ اس کو مل سکے کہ یہ ڈیٹیل سہیں آپ نے فیل کیا تھا تو ویسٹر بھی ساتھ آ سکتا ہے تو ویسٹر can visit the student even 2.1 رکھا ہے اور then allocate the room who allocate the room and home to admin can allocate the rooms یہ 3.0 and 2 کس کو کرے student allocate the room and mess to the student so یہ number 3 کے اوپر اور یہ ہونا کب تھا after the admission confirmation after the registration so i will give it 3.0 now admin provide the facilities جتنی بھی hostel کی facilities and newspaper and whatever جو بھی ہیں وہ facilities کھون دی رہا admin provide the facilities and who are using the facilities who are taking the facilities student can view the facilities what facilities are given by the admin or the hostel management system to me so student can view the facilities provide kone korega admin view kone korega student so this is it and I admin allocate the room korega korega after this fee generated ویدر کرسکتا ہے student کیا کرسکتا ہے view and download voucher تو اس لیے میں نے اس کو یہاں سے link کر دیا اس کے بعد after the payment جو ہے وہ student کیا کرے گا upload the voucher voucher کو کیا کر دے گا upload کر دے گا ویدر کر سکتا ہے then second point پہ وہ کیا کرے گا upload the voucher after the payment تو یہ بیچ میں payment میں یہاں پہ اس کی باتیں نہیں کہا رہا ہے اتنے زیادہ لائنیں لگی ہیں کچھ سمجھا بھی نہیں سا کر رہا تو پھر اس لئے میں نے کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں نہیں تو ادر وائز آپ یہاں سے کہ سٹوڈنٹ using online method pay the fee and then after that I can upload the voucher لیکن اگر ہم واپس اس تحریر پہ جائیں تو اس تحریر میں لکھا ہو ہے کہ سٹوڈنٹ can view and download after paying student fee should upload تو یہاں پہ وہ paying fee then upload the voucher تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ دو کام ایک اور ایرو لگا دیں اس کے ساتھ کریف student pay the fee مطلب pay اس کے ساتھ ایک ایرو ایک لگا کے لائن pay fee and then اس کے بعد upload the voucher تو یہ چیز تین fee کے related دیر آ جائیں گے اس کی طرف سے اور fee جب ہے fee کا جو ہے وہ fee کا کیا کرنا تھا میں نے fee کا alert بھی تو دینا نا student کو تو student can view the alerts fee کا alert آئے گا complaints کا alert آئے گا اور complaints student کیا کر سکتا ہے student can post complaints number six کے اوپر میں نے پھر یہ رکھی ہے student can post the complaints بھائی سارا کچھ ہو گیا فیشی بھی دے دی facilities بھی use کر لیں تو تکلیف اٹھی ہے کوئی تو complain بھی کرے گا وہ hostel warden can view the complaints hostel warden can generate the alerts hostel warden generate alerts کو کون دیکھ سکتا ہے جو alerts اٹھے گا کمپلینٹ کر سکتا ہے یا پھر complaint آپ کی صال ہو گیا یا unsoled ہے یا pending ہے تو وہ hostel warden اس کو کیا کرے گا alerts generate کروائے گا اس لئے hostel warden generate the alerts اور hostel warden can view the complaints تو یہ بھی میں نے ایک لائن لگا دی ہے اوکی سوکی لائنیں پسا دی ہیں اس کے اندر تو alerts کو کون دیکھ سکتا ہے جو alert اٹھے گا کہ جس کے بارے میں کہ complaint حال ہوگی یا نہیں ہوئی تو وہ کون دیکھنے آئے گا وہ student آئے گا تو student کی طرف سے میں نے ایک لمبی سی چھلانگ لگوائی ہے اور وہ view کر سکتا ہے alerts کو so this is it یہاں پہ اب ہم 7 کے بعد 8 میں نے آپ کو پہلے ہی اس کا بتا دی ہے attendance کون کون marks کر سکتا ہے attendance کا اگر ایک آدھا تیر لے کہ student کی طرف سے بھی آنا تو وہ بھی ٹھوک نہیں اور then reports generate کروانی آخری paragraph کی لائن ہے کہ admin can generate the report about student fee facilities تو ان کی اس نے بجارہ نے دیکھنی ہے کتنی ٹوٹ گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں تو admin can generate یہ admin کی طرف سے یہ ڈانگ ٹوٹی ہوئی آ رہی ہے oh دیکھا generate اس کو generate جو ہے جو ہے reports and then reports کہاں سے کچھ manage کر لی جائے گا کچھ get post اور کچھ چیزیں رہے بھی گئی ہیں وہ کیا تھی کہ admin can view جب وہ allocate کر رہا تو can view یہاں سے ایک تیر لے allocate view the facilities manage the attenders manage the view the attenders اور so admin کی طرف سے آپ کچھ اور تیر لاؤ کے ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو کس کے related ہیں he can view the this view this تو وہ last پہ ایک فکریں ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ چیزیں کہ hostel admin can view the records تو hostel adapted تو اس کو manage کیا سکتا ہوں manage the records and generate admin should also be generate the reports تو یہ میں نے یہ آپ کے لئے رکھ دیں کہ یہ کچھ ہو جائیں گی کچھ جگہ کم پڑ رہی تھی تو اس لئے میں نے اتنی ہی بنائی ہے تو آپ اس تصویر کو لے کے خود سے draw کر لیں کچھ اور تھوڑا سا کھلا کھلا بنائیں تو اس سے زیادہ ڈیپ بن سکتا ہے i hope so you like my video please subscribe my channel and share the video thank you